جمع کشمیر کی سرکار نے چیک سسٹم جو پبلک ورکس پی ایچی ایرگیشن فلٹ کنٹرول پاورڈلپنٹ ڈپارٹمنٹ فورسٹ ڈیویجن اور باقی جتنے بھی یونٹس ہیں جو جہاں پر چیک کے ذریعے پیمنٹ ہوا کرتی تھی اس سلسلے کو ختم کیا اس سلسلے کو ایک اپریل دوہزار تیرہ کو ختم کیا گیا اس میں گورنمنٹ آرڈر ایشو کیا گیا گیا گورنمنٹ آرڈر نمبر دو سو چو سٹھ ایف آف دوہزار بارہ اکیس ب بارہ دوہزار بارہ کو یہ آرڈر شو کیا گیا اور اس کے بعد ایک اپریل دوہزار تیرہ سی ہے نیا قانون اور یہ نیا طریقہ پیمنٹ کا رائج ہونا تھا یعنی نیا طریقہ پیمنٹ کا کیا ہے نیا طریقہ پیمنٹ کا یہ ہے کہ اب پیمنٹ جو ہے وہ سیول اکاؤنٹنگ سسٹم کے ذریعے ہوگی چیک سے پیمنٹ نہیں ہوگی جس وقت یہ سسٹم بدلا تھا اس وقت بڑا زبردست ورود اس کا پی ایچی ڈپارٹمنٹ نے پی ڈیویڈی ڈپارٹمنٹ کے انجنیران نے کیا تھا انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا چیک کا سسٹم بڑا اچھا سسٹم ہے اس سسٹم میں پیمنٹ آسانی سے ہوتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسی سسٹم کو آپ برقرار رکھیں اسے اس سسٹم کو خط نہ کریں اگر آپ کو سیول اکاؤنٹنگ کا سسٹم لانا بھی ہے یعنی تمام ٹرانزیکشنز آن لائن ہوں گی تو سیول اکاؤنٹنگ کا سسٹم لانے سے پہلے کم سے کم لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری دیجئے اس وقت جب سرکار سے ہم پو نہیں منمرضی کر پاتے ہیں اسی لیے اس سسٹم کو یہ کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے اس سسٹم کو یہ ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں جب یہ بات ہوئی اس کے بعد برحال سرکار کی رٹ تھی سرکار نے یہ تیہ کیا تھا سرکار نے فوراں سیول اکاؤنٹنگ سسٹم کو لاغو کیا سیول اکاؤنٹنگ سسٹم جب شروع ہوا اب سیول اکاؤنٹنگ سسٹم کے ساتھ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ میں سیول کیش بک بھی بنانی ضروری تھی اچھا اس کے بعد اس کے بعد جو کام جو ہو ر کی جو پیمنٹ تھی وہ فارم چوبیس پچیس چھبیس تائیس جموکشن پبلک ورس ایک آنٹ کوٹس کے تحت ہو نی تھی ورک ایب سٹارک نیسٹر تیار کرنا تھا کونٹرکٹر نے کو اپنا لجر تیار کرنا تھا میجرمنٹ بکس تیار کرنی تھی اور اس کے علاوہ ڈیویجن کو باقی ریلیونٹ ریکارڈ مینٹین کرنا تھا سارے کا سارا جو جموکشن پبلک ورکس یا فورس ایک آنٹ کوٹس کے قانونوں کے تحت بنتا ہے یہ سب ہونا تھا لیکن فنانس ڈپارٹمنٹ کو یہ جانکاری دی گئی ایک آنٹر جنرل نے کیونکہ کیاگ ہر سال آڈٹ کرتا ہے کیاگ نے جب آڈٹ کرنا شروع کیا تو کیاگ نے آڈٹ کے دوران جو کیاگ کو جانکاری ملتی ہے اس جانکاری کو کیاگ فورنڈ ڈپارٹمنٹ جو کنسرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ تک پہنچاتا کیونکہ آڈٹ جس وقت ہو رہا ہے اس وقت کیاگ سوال پوچھتا ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ جناب آپ نے یہ آڈر ایشو کیا تھا اس آڈر کی ایمپلیمنٹیشن گراؤنڈ پر ہوئی نہیں اور جو ایمپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے وہ ایمپلیمنٹیشن اس طریقے سے ہو رہی ہے یہ سوال ظاہر سی بات ہے آڈٹ نے کس کو پوچھا آڈٹ نے یہ سوال فرنانس ڈپارٹمنٹ کو observation دی کہ جناب یہ ہو رہا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم آڈٹ کرتے ہیں تو نہ ہم کو work abstract register مل رہا ہے نا contractor کی ledger مل رہی ہے نا measurement books divisionوں میں مل رہی ہیں ہم جب جاتے ہیں تو division میں لوگ اکثر بائیں بائیں کی کہانی کر کے ادھر ادھر کی کوئی کہانی سنا کے ہمیں کوئی کوئی بہانہ بنا کے کہتے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں پتا نہیں تھا یہ ابھی یہاں لاغو نہیں ہوا یہ لاغو ہونے والا تھا یہ لاغو ہو چکا تھا یہ قانون میں ہے لیکن ہم ابھی یہ اس طریقے سے کام نہیں یہاں پر کر رہے تو جب یہ ساری کہانیاں ان تمام divisions نے سنائی کیاگ کو کیاگ نہیں ہے ساری کہانی سنائی finance department کو اور finance department نے بازہ اب تک سلکرہ نکال کر کہا کہ audit نے inspection کے دوران یہ کہا ہے کہ الگ الگ پی ایچی کی divisionوں میں پی ڈیویو کی divisionوں میں پی ڈیویو ڈیویو ڈی کی divisionوں میں پاور development department کی الگ الگ divisions میں اور forest divisionوں میں یہاں ہی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ ویبھاگ ہیں جن ویبھاگوں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کام ویبھاگ خود کرتا ہے department خود کام کرتا ہے سلک بنانی ہے گلی بنانی ہے کہیں نلکہ لگانا ہے پائپے ڈالنی ہے کسی جگہ overhead tank بن رہا ہے یہ سارے کام پی ایچی ویبھاگ پی لبرلی ویبھاگ کرتا ہے اسی طریقے سے forest department نے lumbering کے بہت سارے کام ہیں forest department میں forest کو بچانے کے لیے جو fencing کی جاتی ہے fencing کے بہت سارے کام ہیں power development department میں الگ الگ جگوں پر station بن رہے ہیں سب station بن رہے ہیں wires change ہو رہی ہیں کئی جگوں پر اور بہت سارے بہت سارے جو construction کے کام power development department میں ہوتے ہیں تو یہ سارے کام department جب کر رہا ہوتے ہیں department کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک تو extract resistor اپنا maintain کریں contractor کے پاس جو لیجر ہوتی ہے وہ بھی maintain ہو measurement books تیار ہو اور یہ سب چیزیں ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے لیکن کیاک کو پتا چلا کہ یہ سب ہے نہیں اب یہ ہے کیوں نہیں یہ ایک million dollar question ہے کہ اگر آپ civil accounting system پر ایک اپریل دوزار تیرہ سے آ گئے check system آپ کا ختم ہو گیا اس کے بعد بھی اگر یہ سب records maintain نہیں کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ record maintain کرنے میں بابو لوگ interested ہی نہیں ہیں آپ کو یہ جانتے رہرانی ہوگی کہ پی اچی ویبھاغ پی ڈی ویڈی ویبھاغ میں جے ای کے لیبل پر اور جے ای سے نیچے supervisor کے لیبل پر لوگ آپ کو ground پر کام کرتے ملیں گے لیکن ایکسی این اے ڈی بلیز زیادہ تر آپ کو یا تو دفتروں میں ملیں گے یا کئی ان میں سے ایسے بھی ہیں جو گھر پر مل جاتے ہیں آپ کو دن دہالے دن کے وقت میں بھی وہ آپ کو گھر میں ملیں گے یہ میں نہیں بیٹھے ہیں فون پر ہی بتاتے ہیں کہ جناب یہ کام کر دو یہ کام کر دو تھےکے دار کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کام تھےکے دار نے کرنا ہے supervision supervisor کی ہوگی اور at the max اگر site پر جانے کی ضرورت پڑی تو وہ جے ہی جائے گا تو جے ہی کے اوپر والے لیبل کے افسر جو ہیں بہت کم الگ الگ sites پر جہاں پر کام چلنا ہے نظر آتے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب آج finance department نے یہ کہا ہے کہ جب work abstract ledger نہیں ہوگا جب contractor کا ledger نہیں ہوگا form 64 نہیں ہوگا تو جو payment الگ الگ کاموں کے لیے کی گئی ہے بہت مشکل ہوگا ایک payment کو previous payment کے ساتھ relate کرنا جو department نے کی ہے اور اس سے over payment ہو جائے گی یعنی آپ نے already ایک کام کیا ہوا ہے اس کام کی payment ہو گئی چونکہ اس کام کا کوئی record نہیں ہے تو آپ دوبارہ اسی کام کے لیے payment کریں گے تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو non maintenance ہے records کا یعنی جو آپ نے record divisionوں میں maintain نہیں کیا ہے اس کو top level پر عدکاریوں نے بڑا گمبیتہ کے ساتھ دیکھا ہے اسی لیے تمام departments work departments کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ آپ اپنے subordinate officers کو یہ کہیں کہ وہ abstract register contractor ledger measurement books form 64 جیسے government کا عادیش ہے اس عادیش کے این مطابق ان سب کو بھرنے کا کام کریں آپ کو یہ بھی یہاں پر جانکاری دے دیں کہ اگر آپ آج کل دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کام کتنا کمال کا جمہو شہر میں ہو رہا ہے کہ canal road میں پون آئیسیم کے سامنے سے ایک road جاتی ہے وہ road پچھلے لگ بھگ ایک سال میں تیسری بار بننے لگی ہے وہ تیسری بار کیوں بن رہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ شہر میں کسی بھی سڑک کے اوپر چلیں آپ کو bumpy ride نہ ملیں یعنی آپ پورا سڑک جھولا جھولتے نہ آئیں ایسا possible نہیں ہے آپ پورے سڑک پر آپ کو bumps ملتے ہیں پوری سڑک کے اوپر کھڑے آپ کو گڑے اور کھڑے آپ کو مٹی والی سائٹ چلے جائیں یا انٹیریس میں چلے جائیں وہ آپ کو ملتے ہیں municipal corporation کہہ رہی ہے ہم کام کر رہے ہیں پی ڈی وڈی کہہ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں ڈی اچھی والے کہہ رہے ہیں بہت قابلیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور left and governor صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے شاسن میں جو ہو رہا وہ تو کبھی اس سے پہلے ہوا ہی نہیں ستے ہو سکتا ہے لیکن جب ہم زمین پر جاتے ہیں تو سچائی کچھ اور ہے اور اسی سچائی کو درشاتا ہے یہ finance department کا circular کہ civil accounting system پر آنے کے باوجود پی ڈی وڈی ویبھاگ ہو پی اچی ویبھاگ ہو پاور ویبھاگ ہو یا فورسٹ کا ویبھاگ ہو ان چاروں ویبھاگ ہو نے جو essential record ہے جس record کی بینہ پر payments ہوتی ہیں اس record کو maintain کیا ہی نہیں ہے اسی لئے ان کو کہا گیا it is not possible to relate a payment made in a work with the previous payments made by the department and the possibility of our payment cannot be ruled out انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ already آپ نے ایک کام کے لئے پیسے دیئے ہیں چونکہ آپ کے باس record کوئی نہیں ہے ہو سکتا آپ اسی کام کے لئے دوبارہ پیسے دے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان الگ الگ بھی بھاگ ہو کہ انجینر یہ record maintain کریں گے کیا اس کو seriousness کے ساتھ گمبیرتہ کے ساتھ لیں گے یا یہ صرف کیاگ ریپورٹ کا ایک پنہ بن جائے گا اس کے بعد اس کیاگ ریپورٹ کو اس ایمری ڈسکرس کرے گی جب بھی بنے گی اور بات ختم ہو جائے گی امید اور توقع یہ کہ جو یہ فیلانس ریپارٹمنٹ کا سلکلر ہے اسے انجینران جو ہیں بڑے سیریسلی گمبیرتہ کے ساتھ لیں گے اور یہ essential record maintain کریں تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ نے کس کام کے پیسے کس کو دیئے ہیں اور کونسا کام ہو گیا اور کونسا ایسا کام ہے جس کے پیسے آپ دوبارہ دے رہے ہیں